نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا تمام اہم خبروں کے ساتھ میں ہو پریتی آئی ایک نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی ہیٹ لائنگز پر ترکی کے اسٹامبول ائرپورٹ پر آتنگ کی حملہ چھتیس کی موت سو سے زیادہ گھائل ردان منتری بنالی نے کہا آئیے ذمہ دار ریٹین کے وپکشی نیتا کوربین کے خلاف اوشواس پرستاو پارت نو ستمبر کو کنزرویٹر پارٹی کے نئے نیتا کا اعلان برگزٹ کے مسئلے پر یوروپیہ سنسد میں تیخی بحث کشمیر میں بختربند گاڑیوں سے ہی چلیں گے سرکشابلوں کے جوان انگری منتری کی اگوائی میں اچس تر یہ بیٹھک میں فیصلہ بڑھتے آتنگ کی حملے کے مدیر ازر سرکشا نیتی میں بدلا سنسد کی مونسوم ستر کی تاریخوں کا اعلان آج ممکن سی سی پی کی بیٹھک میں ہوگا فیصلہ ساتھوے ویتنائیوں کے سفادشوں کو کیبنٹ سے مل سکتی ہے منظوری مہاراشر کی گھڑچی رولی میں بار جیسے حالات ہیماچل اور اترکھن میں چار دن بھاری بارش کی چیتاونی دلی میں کل مونسون پہنچنے کا نمار پہلے خبر ترکی سے ہے جہاں کہ شہر استامبول میں بڑا آتنگ کی حملہ ہوا ہے آتا ترک انتراشتے ہوائی اڈے پر ہوئے بم دھماکے میں چھتیس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ سو سے زیادہ لوگ غائل ہوئے ہیں ائرپورٹ پر کئی دھماکے ہونے کے بعد کہی جا رہی ہے پردھان منطرے بینالی نے کہا ہے کہ اس حملے کو آئی ایس کے حملہ وروں نے انجام دیا ہے منگلوہ رات انستانبول کا آتا ترک ہوای اڈہ پریسر ایک کے بعد ایک دھماکوں سے گونج اٹھا کم سے کم تین آتنگھاتی حملہ وروں نے انتراشترے ٹرمنل کو نشانہ بنایا ہوای اڈہ پریسر میں گولیوں کی آوازیں بھی سنی گئیں حملے میں کئی لوگ مارے گئے جبکہ درجنوں زخمی ہیں دھماکوں کے بعد آس پاس کے علاقے میں افرہ تفری مچ گئی ہوای اڈے پر بیمانوں کی آواجہ ہی روک بھی گئی گھائلوں کو ٹاکسی اور ایمبیولنس کے ذریعے نزدیک کے اسپطالوں میں پہنچا آیا گیا لوگوں کو آتا ترک ہوای اڈے سے دور رہنے کو کہا گیا ہے اس حملے کی بھارت سمیت تمام دیشوں نے نندہ کی ہے امریکی ویدیش منتری جان کیری نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھ رہی آتنکوادی کھٹناوں پر لگام لگائے جانے کی ضرورت ہے کرد ویدروہوں کے خلاف حال کے سینہ کے ابھیان کے بعد سے تلکی میں ہنسنگ گھٹنائیں پڑی ہیں اس علاقے میں الکایدہ اور اسلامیک سٹیٹ جیسے کئی چرمپنتھی سنگھٹھن بھی سکریے ہیں بیورو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اسٹامبول ہوای اڈے پر حملہ اگر تھوڑی دیر پہلے ہوتا تو شاید کئی بھارتیوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھے ممبئی آنے والے ترکی شیلائن کے ویمان نے اسٹامبول ہوای اڈے پر آتنک کی حملہ ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے اڈان بھری تھی اس ویمان میں کئی بھارتے یاتری سوار تھے اڈیاتری رہے سرکشت ممبئی پہنچنے پر راحت کی سانسلی ہے ترکی حملے کو دیکھتے ہوئے دلی اور ممبئی ائرپورٹ کی سرکشہ بھی بڑھا دی گئی ہے برجین کے یوروپ سے الگ ہونے کے مسئلے پر شروع ہوا راجنی تک توفان تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے اس مدے پر منگلوار کو یوروپین کانسل کی بیٹھک میں خوب بحث ہوئی یوروپیہ سنگھ نے بریٹین سے اپنی ستھیتی جلد سپشٹ کرنے کو کہا ہے ادھا بریٹین میں بپکشی لیبر پارٹی نے اپنے نیتا جریمی کوربن کے خلاف اوشواس پرستاو پارت کیا جبکہ لندن اور سکوٹلینڈ یوروپ کے ساتھ رشتے توڑنے کو رازی ہوتے نہیں دکھ رہے ہیں منگلوار کو بریٹین مدے پر یوروپیہ سنسد کی آپاد بیٹھک میں زبردست بحث ہوئی یوروپی آئیوں کے نیتاؤں نے کہا کہ بریٹین یوروپ سے عرق ہونے کے مسئلے پر انشتہ ختم کرے بریٹین سے صاف کہا گیا کہ اگر الگ ہونا ہے تو پھر الگاف کی پرکریا کو جلد سے جلد شروع کیا جائے بیٹھک میں چورچہ کے دوران بریٹش پردھان منٹری دیوید کیامرن کو شامل کرنے پر بھی ویواد ہوا حالانکہ بیٹھک کے بعد کیامرن نے جنمت کے نتیجوں پر دکھ جتایا اس بیچ یوروپ سے الگ ہونے کے فینسلے کے بعد لندن نے بریٹین سے سوائیتہ کی مانگ کی ہے ادھر سکوٹلین نے بھی دہرایا ہے کہ بریٹزٹ ووٹ کے باوجود یوروپی سنگ کے ساتھ اس کے ویاباری کرشنوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا منگلوار کو وپکشی نیتا جیرمی کوربین کے خلاف لیبر پارٹی کے سانسدوں نے اووشواس پرستاف پارت کر دیا حالانکہ کوربین نے نیتا وپکش کے پت سے استیفہ دینے سے انکار کر دیا ہے گنزرویٹیو پارٹی میں ڈیویڈ کیامرن کا اوتر آدھیکاری چننے کی پرکریہ آج سے شروع ہوگی پارٹی نو ستمبر تک نئے نیتا کے نام کا اعلان کر دے گی بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی سیوکت راشتر مہا سچیو نے کہا ہے کہ شانتی قائم کرنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل آپس میں سیدھی بات چیت کریں سیوکت راشتر مہا سچیو نے اسرائیلی پردھار منتری بنجامین نیتنیاہو کے ساتھ ملاقات کی دوران کہا کہ شانتی باہر سے نہیں تھوپی جا سکتی سیوکت راشتر مہا سچیو اسرائیل کی دور پر تھے اس کے بعد وہ رام اللہ کے لیے روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے فلسطین کی راشتر مہمود عباس سے ملاقات کی اور اب دیش سے جولی کچھ اہم خبریں کشمیر میں بڑھتے آتنگ کی حملوں کے مدنظر کیندر سرکار نے سرکشہ نیتی میں بڑی بدلاو کا فیصلہ کیا ہے اب سرکشہ بلکہ جوان راج جی میں بختر بند گاڑیوں میں ہی چلیں گے گریمنتری راجنات سنگھ کی اگوائی میں ہوئی اچستر یہ بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا انہوں نے صاف کیا کہ سرکار راشتر سرکشہ سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ادھر جمہو کشمیر ویدان سبھا میں وپکش نے سرکشہ کے مسئلے پر سرکار سے جواب مانگا کیندریے گریمنتری راجنات سنگھ نے جمہو کشمیر میں سرکشہ حالات پر اچستر یہ بیٹھک کی قریب ایک گھنٹے چلی بیٹھک میں راشتر سرکشہ صلحکار عجید ڈوبھال سمیت خوفیہ ایجنسیوں کے ورش ردھکاری موجود تھے اس میں سیما پار سے گھوسے آتنکیوں کو کھوجنے پر وستار سے چرچہ ہوئی پی ٹی آئی کے مطابق گریمنتری نے سرکشہ ویوستہ مضبوط کر چوکسی بڑھانے کا نردیش دیا ہے وہی کانگریس نے آروپ لگایا کہ جمہو کشمیر میں ہنسا نبے کے دشک کی یاد دلا رہی ہے تب کشمیر میں ہنسا روزانہ کی بات ہو گئی تھی وائلنس میں ہم وہی جہاں پہنچے جہاں نائنٹیز میں تھے جتنا وائلنس ہو رہا ہے کشمیر کے اندر وہ جمہو ریجن ہو وہ کشمیر ریجن ہو یا نیشنل ہائیوے ہو ادھر جمہو کشمیر ویدھان صبح میں بھی یہ مددہ اٹھا صدن کی کارواہی شروع ہوتے ہی نیشنل کانفرنس کے سدسیوں نے سرکشہ حالات پر بولنے کی اجازت مانگی پارٹی نے آروپ لگایا کہ بی جے پی یدھ کڑر بنا رہی ہے اس پر دونوں دلوں کے ویدھائیکوں میں کہا سنی بھی ہوئی اس کے بعد نیشنل کانفرنس کے سدسیوں نے ووک آؤٹ کیا شنیوار کو شرنگر کے پاس پمپور میں دو آتنکیوں نے سی آر پی ایف کے کافلے پر حملہ کیا تھا اس میں آٹھ جوان شہید ہوئے تھے اور پچیز گھائل ہو گئے تھے پیرو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی شتیز گھڑ کے سکمہ زلے میں منگل بار کو سرکشہ بلوں نے مڈبھیر میں تین نقصلیوں کو مار گرایا تینوں کے شعب برامت کر لیے گئے ہیں ساتھی بندوں کو سہد بھاری ماترہ میں ویس پھوٹک سامگری بھی ضبط کی گئی پولیس کے مطابق گادرہ ستھانے میں ڈی آر جی سی آر پی ایف کے کوبرا دل اور زلہ سرکشہ بل کی ساجہ ٹیم کو گشت کے لیے روانہ کیا گیا تھا اس زوران بڑے شٹی جنگل میں گھات لگائے نقصلیوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی جوابی کاروائی میں سرکشہ بلوں نے نقصلیوں کو مار گرایا سنسط کے مونسون ستر کی تاریخوں کا آج اعلان ہو سکتا ہے گریہ منتری راجنات سنگھ یا دکشتہ میں سنسطی اماملوں کے منتری منڈلیے سمیتے کی آج ہونے والی بیٹھک میں مونسون ستر کے کاری کرم پر فیصلہ ہونے کی امید ہے راجی صبح میں جی ایسٹی سے جڑے پیتالیس ودھیک لمبت ہیں وہیں لوگ صبح میں پانچ ودھیک لمبت ہیں سرکار کو اس ستر میں جی ایسٹی سے جڑے ودھیک کے پارت ہونے کی امید ہے سنسط کی پچھلے کچھ ستر میں او رود دیکھنے کو ملا لیکن بجٹ ستر کے دوسرے حصے میں پچھلے ستروں کے مخابلے زیادہ کام ہوا کیندرے کیبنٹ کی بھی آج بیٹھک ہونی ہے اس میں کیندرے کرمیوں کے ویتن بھتوں اور پینشن میں سنشودھن کے لیے ساتھوے ویتن آئیو کی سفارشوں کو منظوری مل سکتی ہے آئیوگ نے مول ویتن میں قریب پندرہ فیصلی بڑھوتری کی سفارش کی ہے اس کے لاغو ہونے سے کل ایک کروڑ سے زیادہ کرمچاری اور پینشن دھارکوں کو فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آج کیندرے منتری پرشت کی بیٹھک بھی ہوگی پنچائیتی راج سنستھاؤں کو دھن کی کمی نہیں آنے دی جائے گی یہ کہنا ہے کہ اندرے گرامیڑ ویقاس اور پنچائیتی راج منتری ویریندر سنگھ کا راجیوں کے پنچائیتی راج منتریوں اور سچیووں کے سمیلن میں انہوں نے کہا کہ اگلے پانچائیتوں کو چار لاک کروڑ روپے کی راشی دی جائے گی اور پشلے ویتی ورش میں منرے گا میں آٹھ سال میں سب سے زیادہ اوسط 49 دن کا روزگار دیا جائے گا راجیوں کے پنچائیتی راج منتریوں اور سچیووں کا منگلوار کو دلی میں سمیلن ہوا اس میں راجیوں میں پنچائیتوں سے جڑی سمسیاؤں کے بارے میں چرچہ کی گئی راجیوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں بنیادی سوویدھاؤں اور پرشکشت سطاف کی کمی ہے ساتھ ہی ستھانیے سر پر کمزور سوچنا تقنیق اور فنڈ کی دکت کے چلتے پنچائیتیں اپنا کام بہتر طریقے سے آنجام نہیں دے پاتی ہیں کئی گاؤں میں پنچائیت بھون ہی نہیں ہے سمیلن کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے کیندریے گرامین وکاس منتری چودھری ویریندر سنگھ نے کہا کہ پنچائیتوں کو اب دھن کی کوئی کمی نہیں ہے اگلے پانچ سالوں میں انہیں چار لاہ کور روپے کی راشی ملنے جا رہی ہے کیندریے گرامین وکاس منتری نے دعویٰ کیا کہ پچھلے سال منڈرے گا کے تحت آٹھ سالوں میں سب سے زیادہ اوسط اور انچاس دن کا روزگار دیا گیا گرامین وکاس اور پنچائیتی راجمنتری نے امید جتائی کی کیندر اور راج مل کر گاؤں کی کائیا پلٹ سکتے ہیں اس کے لیے پنچائیتوں کو زیادہ فنڈ اور ادھیکار دیا جائے گا اس سمیلن میں منڈرے گا کی اپلپدیوں اور رن نیتیوں پر ایک ریپورٹ بھی جاری ہوئی اروند کمار سنگھ کی ریپورٹ راجے سبا ٹی وی ڈلی وی اپم گھوٹالے میں سی بی آئی نے منگلوار کو دو چار شیٹ دائر کی ہیں سی بی آئی نے دو بچولیوں اور ایک امیدوار سمیت چھے لوگوں کو آروپی بنایا ہے پہلا آروپتر ایم پی ریکیگنائز ایگزامنیشن ایکٹ 1937 کے تحت گناہ میں وی اپم کیس کے سپیشل جج کے کورٹ میں دائر کیا گیا ان میں دو شخص ایسے ہیں جو اپنا حلیہ بدل کر دوہزار دس میں پی ایم ٹی کی پرکشہ میں امیدوار کے طور پر شامل ہوئے تھے یہ پرکشہ بیس جون دوہزار دس کو گناہ میں ہوئی تھی جس میں بچولیے نے ان کی مدد کی تھی وی اپم سے جڑے دوسرے کیس میں گوالر کوٹ میں ایک امیدوار کے خلاف چار شیٹ دائر کی گئی ہے یہ معاملہ دوہزار نو کی پی ایم ٹی پرکشہ میں گڑھ بڑی سے جڑا ہے ہوتالے گجاج میں سی بی آئی نے اب تک ڈیڑھ سو سے زیادہ ایف آئی آر درج کی ہیں ہیدر آباد ہائی کورٹ نکل انشاث ناتمک کا روائی کرتے ہوئے نچلی عدالتوں کے نو اور آندولنکاری ججوں کو نلمبت کر دیا ہے اس سے پہلے ہائی کورٹ نے تیلنگانہ ججز اسوسییشن کے دھکش کیرمیدوریڈی اور سچے وی وارا پرساد کو نلمبت کیا تھا اس کے ویرود میں خریب دو سو جج منگل وار سے پندرہ دنوں کے ساموئے کفکاش پر چلے گئے ہیں وہیں اس کے ویرود میں وکیلوں نے بھی ہائی کورٹ کے باہر پردشن کیا آندھ پردیش اور تیلنگانہ کے بیچ نیائک ادھکاریوں کے آونٹن کے خلاف تیلنگانہ ججز اسوسییشن روی وار سے آندولن کر رہا ہے تیاریس نے اس معاملے میں کیندر سے دخل کی مانگ کی ہے اس بیچ خانون منتری صدنانگوڑا نے دہرایا کہ کیندر ہیدر آباد ہائی کورٹ کے بیبھاجن کے معاملے میں ہستک شیپ نہیں کرے گا کیونکہ یہ نائپالکہ کے ادھکار شیطر میں آتا ہے تیلنگانہ میں جتنے بھی ججز ہیں ان سب کے ساتھ نائنسافی ہوگی تو ہمارا ڈیماند یہ ہی ہے کہ this is the time for the central government to intervene ان کو آنا چاہیے بیچ میں بولنا چاہیے پرائیم منسٹر صاحب as to react بکہ یہ تو دیش میں کھائی نہیں دیکھا ہے کہ ججز بھی آکے آج پروٹس کر رہے ہیں LGBT سمودائے نے اپنے ادھکاروں کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے منگلوار کو عدالت میں انہوں نے ایک جنہتی آ چکا داخل کی جس میں IPC کی دھارات 377 کو مولک ادھکاروں کا ہنن بتاتے ہوئے اسے ختم کرنے کی مانگ کی گئی ہے عدالت آج اس پر سنوائی کر سکتی ہے اس سے پہلے سم لینگ ایک سنبندوں کو اپراد ماننے والی دھارہ 377 کے خلاف یا چکا پر سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد عدالت نے اسی سال دو فروری کو اسے پانچ نیا ادھیشوں کی بینچ کے پاس بھیج دیا تھا عدالت نے اسے مہتپور سموی دھانک مدہ خرار دیا تھا وہی سرکار کا کہنا ہے کہ وہ عدالت میں اپنا پکش رکھے گی ویپکش نے ریزر بینک کی گورنر کے بچاو میں پردھان منتری کے بیان کو دیری سے اٹھایا گیا قدم بتایا ہے کانگریز نے اروپ لگایا ہے کہ پردھان منتری کا بچاو بہت کمزور تھا ریزر بینک کے گورنر کے سمرتھن میں پردھان منتری کی پرتکریہ سے ویپکش سنتشت نہیں ہے کانگریز راشتھوادی کانگریز پارٹی اور وامدلوں نے کہا کہ اگر نریند موڈی پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار کرتے تو بہتر ہوتا کانگریز کا کہنا ہے کہ پردھان منتری نے سوپردھان منتری جیسے نیتاؤں کو سلا دی ہے نہ کی انہیں پھٹکار لگائی ہے پردھان منتری جی نے کہا کہ ان کو جو ایسا ان کے ویروت کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہے سو دس ای ایڈوائزر ایڈوائزری اس میں ایکشن نہیں ہے جیسے بچے کو کہتے ہیں آگ کی طرح ہاتھ جاتا اور بچے ایسا نہیں کرتے تو ایک بڑا نانسیریس after the entire episode is over and the person concerned has decided to leave at that time if the prime minister speaks people will obviously say well it was convenient for you at that time to keep silent because you yourself wanted this to happen but the prime minister has opened his mouth in favour of rajan very belatedly he ought to have reason on the day one to avoid spreading of this controversy so high times now کو دیا انٹرویو میں پردھان منتری نریند مودی نے راجن کے خلاف سورنونن سوامی کے آروپ پوری طرح خارج کر دیا تھے انہوں نے راجن کی تعریف کی اور انہیں دیش بھکت بتایا تھا پردھان منتری نے اپنی پارٹی کے نیتاؤں کو خود کو ویوستہ سے اوپر نہیں سمجھنے کی نصیحت دی تھی یہ جو publicity کا شوق ہے اسے کبھی بھی دیش کا بھلا نہیں ہوتا ہے بہت جمعباری سے ہر کسی نے بہتوار کرنا چاہیے کوئی اپنے آپ کو ویوستہ سے بڑا مانے وہ غلط ہے پردھان منتری کی رائے پر سبان مننیم سوامی نے دارشنیک انداز میں ٹپڑی کی انہوں نے کہا کہ دنیا اپنے سامان سنتولن میں رہتی ہے ایک طرف چھڑ چھڑھاڑ سے سنتولن بگڑ جاتا ہے اور یہ اپدیش کرشن کا ہے ویشال دہیا راج سبھا ٹی وی ویت منتری ارون جیٹی نے کہا ہے کہ تیس ستمبر کالے دھن کا خلاصہ کرنے کا آخری موقع ہے انہوں نے کہا کہ سب دی تک پیتالیس فیزدی ٹیکس اور جرمانہ چکا کر اگوشتائے کو ویہد کیا جا سکتا ہے ویت منتری نے کاروباری سموہوں اور ٹیکس ویششگیوں کے ساتھ بیٹھا کے بعد اس کا اعلان کیا ویت منتری نے کہا کی خلاصہ کرنے والوں کا نام گوپنیاں رکھا جائے گا یہ ایک آخری موقع ہے لوگوں کے پاس کی اس کا ڈیکلریشن کیا جائے اور اس کے بعد وہ چین کی نیند سو سکتے ہیں اور اس کو کیمپین موڈ میں ایک بشن موڈ میں پورا ابھیان کے روپ میں سرکار آگے چلائے گی اور جتنی بھی پروفیشنل باڈیز ہیں ٹریڈ اسوسییشنز ہیں چیمبرز ہیں ان سب کے ہم نے سجھاو بھی لیے ہیں ریزر بانک کے گورنر اگرام راجن نے بانکوں کے ڈوبے قرض کی سمسیہ سلجھانے کو پرہلی پراتھمکتہ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ اسے سلجھانے کے بعد قرض دینے کی رفتار تیز ہونی چاہیے راجن نے یہ باتیں ویتی ایس سرطہ رپورٹ میں لکھی ہیں آر بی آئی گورنر نے کہا کہ ویشوک لہات سے بھارت کی وکاس در اچھی رہے گی حالانکہ انہوں نے بہتر گھرے لو نیتیوں اور ڈھاچاگت سدھاروں پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ گھرے لو ویتی اویوستہ میں جوکھم سے نپٹنے پر زور ہونا چاہیے بارش کا موسم آتے ہی دلی میں ڈینگو کا خطرہ بڑھ گیا ہے اس سال جون تک دلی میں ڈینگو کے اٹھائیس معاملے سامنے آئے ہیں نگر نگم کے آکڑوں کے مطابق پچھلے سال اس دوران صرف سترہ معاملے سامنے آئے تھے اس وجہ سے نگر نگم اس بات زیادہ سترختہ برت رہا ہے برسات کا موسم آنے کے ساتھ ہی دلی میں ڈینگو کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے اس سال جنوری سے لے کر اب تک دلی میں ڈینگو کے اٹھائیس معاملے درج ہوئے ہیں اس میں راج دھانی میں رہنے والے سات لوگ شامل ہیں وہیں پچھلے ہفتے آٹھ معاملے سامنے آئے پچھلے سال کی بات کریں تو جنوری سے جون کے بیچ ڈینگو کے پندرہ لوگ ڈینگو کی چپیٹ میں آئے تھے نگر نگم کے آکڑوں سے صاف ہے کہ لوگوں کو سافدھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں اگر سافدھانی نہیں بڑھتی گئی تو ڈینگو کے ماملے بڑھ سکتے ہیں باقی بھی ساریاں جیسے ملیریہ بھی ہے ڈینگو چکن گنیا پچھلے سال ڈینگو کے بڑی تعداد میں ماملے سامنے آنے کے بعد نگر نگم اس بار زیادہ سترکتہ بڑھت رہا ہے اس بار ڈینگو کو لے کر 39,345 گھروں میں لیگل نوٹس دیئے گئے ہیں اور موسم کی ستھتی کی بات کرے تو دیش کے زیادہ تر حصوں میں مونسون پہنچ چکا ہے اور کل تک اس کے ڈلی پہنچنے کے آسار ہے ادھر بھارش کے گڑ چیرولی میں بھاری بارش سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں تو اترا خند اور ہماشر پردیش میں اگلے کچھ دنوں میں بھاری بارش کے آشنکہ ہے بارش سے اتر بھارت کے زیادہ تر علاقوں کے تاپمان میں گراؤ آئی ہے اور امس سے بہال لوگ راحت محسوس کر رہے ہیں ہماشر پردیش میں 12 دی زیادہ بارش ہو چکی ہے اور اگلے چار دن بھاری بارش ہونے کی آشنکہ ہے اترا انسی آر کے الگ الگ حصوں میں بارش کے بعد موسم خوشنمہ ہو گیا ہے بارش اور بادلوں کی آواج آہی کے بیچ پنجاب حریانہ چندگر پشش مطر پردیش میں تاپمان میں کمی درش کی گئی وہیں اتر پردیش کے الگ حصوں میں بھاری بارش کی وجہ سے گنگا یمونہ گومتی سمیت پرموک ندیوں کا جلستر بڑھ رہا ہے مدھ پردیش کے منڈلا زلے میں بھاری بارش کی وجہ سے آم جن جیون پر اثر پڑا ہے اور کئی جگہ چینکارا دوڑ نہیں پاتا مٹی میں اس کے پیر تنکیل ہونے سے دیش جاتے ہیں اور وہ پھر اتنی تویز دن دوڑ پاتا اتنی تیز کتے دوڑ کے اس کو آکرمن کر دیتے ہیں اور وہ کتوں کی جدی میں آ جاتے ہیں ادھر بیہار کے کچھ حصوں میں بارش کے باوجود لوگوں گووہ کونکن چھتیز گر مہراشتر کے ویدرب اور کیرل میں بھاری بارش کا ایلرٹ جاری کیا ہے وہیں مدھ پردیش تیلنگانہ اور کرناٹک کے کچھ علاقوں میں بھی آج بھاری بارش ہو سکتی ہے اور اب کھیل جگت کی اہم خبرے موجود چیامپن سرنہ ویلمز نے ویملیڈن میں جیت کے ساتھ ابھیان کے شروعات کی پہلے دور کے مقابلے میں سرنہ نے سویرزلین کے امرہ سانڈکو ویچ کو آسانی سے ہرا دیا سرنہ نے یہ ماز چھے دو چھے چار سے اپنے نام کیا سرنہ اب تک چھے بار ویملیڈن کا خطاب جیت چکی ہیں اس بار سیرنہ کی نظر سٹیفی گراف کے ریکارڈ بائیس وی گرانٹ سلام کی برابری پر دوسرے دور میں سیرنہ کا مخابلہ ہم وطن پریسٹینا میخالے سے ہوگا اور میلائیکل میں دوسرے دن بھی بڑا الڈ پھیر دیکھنے کو ملا دنیا کی پور نمبر کھلاڑی ڈینوارک کی کیارولین گونجی آنکی کا سفر پہلے ہی دور میں ختم ہو گیا روس کی سویت لانا کزنی سووہ نے وز نیا کی کو سات پانچ چھ چار سے ہرا کر دوسرے دور میں جگہ بنائی گیمیس کزنی چل گی اور پرش ایکل کی بات کرے تو دوسرے نمبر موطن اور وائلڈ کارڈ سے پرویش پانے والے لیام پراری کو ہرا دیا مرے نے یہ مقابلہ 6-2 6-3 6-4 سے جیت لیا انہیں اب دوسرے دور میں تائیوان کے لو ین سن کا سامنا کرنا ہوگا چوتھے بریتا سویس کھلاڑی سٹین وائمریکہ کو پہلے دور میں جیت کے لیے کافی بشکت کرنی پڑی وائمریکہ کو جیت کے لیے چار سیٹ تک پسین بہانا پڑا وائمریکہ نے امریکہ کے کیٹل فریتز کو سات چھ چھ ایک چھ سات چھ چار سے ہر آیا انہیں دوسرے دور میں پوروی یویس اوپن چیمپئن جوان مارٹن ڈیل پوٹروں کی چنوطی کا سامنا کرنا ہوگا اور اب آخر میں ہیڈ لائنز ترکی کے اسٹامبول ائرپورٹ پر آتنگ کی حملہ 36 کی موت سو سے زیادہ غائل ردان منتری بنالی نے کہا آئیس ذمہ دار رجین کی وپکشی نیتا کوربین کے خلاف اور وشوا سپرستاؤ پارت 9 ستمبر کوکن زویٹ پارٹی کے نئے نیتا اعلان برگزٹ کے مسئلے پر یوروپی سنسد میں تیکھی بحث تشمیر میں بختر بند گاڑی اس سے ہی چلیں گے سرکشا بلو کی جوان گریمنتری کے اگوائی میں اچھ سریع بیٹھک میں پیس لہ بڑھتے آتنگ کی حملے کے مدنظر سرکشا نیتی میں بدلا سنسد کی مونسون ستر کی تاریخ آج اعلان ممکن سی سی پی اے کی بیٹھک میں ہوگا فیصلہ ساتھ میں تنائیو کے سفارشوں کو کیبنٹ سے مل سکتی ہے منظوری اور مہاراشو کے گھڑ چیرولی میں بار جیسے حالات ہمار چال اور اترا کھن میں چار دن بھاری بارش کی چیتاونی دلنے میں کل مونسون پہنچنے کا انمار اور اسے کے ساتھ فیلال اس گلجن میں اتنا ہی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دیش دیش شانتر نمس کار